اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم تسلیم نہیں کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ جو مسلم ہیں یہ کس طرح سے صرف یہ شو کروانا چاہ رہے ہیں کہ عرب ممالک کے حکمانا اپنی تمام تر دولت تمام تر مضبوط معیشت کے باوجود بھی امریکہ کے پاس دوکتے بنے ہوئے ہیں یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا اصل میں ایشو ہے اگر اس کے ہم تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ فلسطینی سرزمین پر کئی سو سال سے عباد ہیں جبکہ اسرائیلی بیسمی صدی میں یورپ میں رہتے ہوتے تھے پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت شروع کی اور یہاں پر آگئے کہ ہم اپنا وطن بنا لیں اور پھر انہوں نے کلیم کیا کہ ہمارے باوجودات کوئی ہزاروں سال پہلے یہاں پر رہتے ہوتے تھے اور یہ سارا کچھ ہوا امریکہ کی سرپرستی کے اندر اور تب عرب ممالک نے ریزیسٹنس بھی شو کی کوئی دو جنگیں ہوئی ایک 1948 میں اور ایک 1967 میں ہوئی لیکن 1967 والی جنگ میں جا کے اسرائیل نے غزہ پٹی اور جو ویسٹ بینک تھا اس پر قبضہ کر لیا اس کے علاوہ ایجپٹ کا بھی کچھ حصہ لے لیا اور ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی تو وہ حصہ ان کو واپس مل گیا تھا تو ابھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس کو دو پوسیبل سلویشنز دیتی ہے کہ یا تو ایک ہی کنٹری بنا دیا جائے گریٹر اسرائیل یا پھر گریٹر فلسطین یا پھر دونوں کو لیدہ لیدہ ریاست بنا دی جائے لیکن جس طرح کے حالات چل دیں اس طرح میں یہ دونوں ہی پوسیبل نظر نہیں آتے ہیں اچھے تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ یو اے نے کیا سٹیٹمنٹ دیا اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تو یو اے کے کہنا ہے کہ جو اسرائیل ہے جو اس نے اپنے ایکسینشن کر رہا تھا فلسطین کے غربی علاقوں کی طرف وہ فیلال کے لیے اسے روک دے گا وہ اسے بلکل ختم نہیں کرے گا وہ فیلال کے لیے اسے روک دے گا تو بھئی کیا کہنا یو اے والوں کا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج سے پچیس سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس پہ کیا اسلامی پوائنٹ اف یو دیا تھا لیکن دو امکانات ہیں امکانات نمبر ایک کیا ہے ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلوک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کے نگاہوں میں کھٹک رہا ہے میں کھٹکتا ہوں دلے یزدہ میں کانٹے کی طرح اگرچہ ان کی سٹریٹیجی کیا ہے ایک ایک کر کے ان کے حصے بخرے کر کے تیا پانچہ کھڑو ابھی وہ بلوک کونسا ایران ہے افغانستان ہے پاکستان ہے اور صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرار دادے مقاصد پاس ہوئی حاکمیت اللہ کی ہے جی اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ سارا ماضی سامنے رکھئے اور حضور کی دی ہوئی پیشنگوئیوں کا مستقبل سامنے رکھئے ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہِ عرضی سے کچھ ہونا ہے شریع جی آج کی ویڈیو میں بس ایک کچھ تھا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی